اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ صاف تو جی میں بہت اچھے ہوں اور میں دعا کرتے ہوں اپنے خدا سے کہ آپ لوگ بہت 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 اچھے ہوں گے تو جی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پہنچ چکے ہیں اور اپنے وینیو میں اور ایک سب سے مطلب گلت کام گلت کام کیا مجھے تو دیکھو یاد تھا لیکن آپ لوگ کو پتہ ہے کہ کئی جگہ ہماری ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ ہم جہاں مطلب نہیں کر سکتے شوٹ کیے اب میں بہوں ہوں تو اچھا نہیں رکھتا نا تو انٹرنس مجھے تھا کہ میں تھوڑا سا آپ لوگ کو دکھاتی کہ ان لوگوں نے اتنا اچھا پروگرام کیا تھا مطلب میری نیند کے سسرال والوں نے تو انہوں نے ایک ہوتل بک کیا تھا تو وہ بہار سے بہت اچھا دیکوریٹیو تھا تو وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ کر لو لیکن میری بات سنتا کون ہے ان شوٹ تو اس وجہ سے وہ نہیں ہو پایا تو اس لئے پھر اندر کا ہی میں آپ کو تھوڑا سا لوگ دکھا دوں گی اور ابھی تو یہاں پر ہم لوگ تھوڑا سا اپنا سامان لگا رہے ہیں جو بھی گفٹس وغیرہ ہم لے کے گئے تھے اور میں آپ لوگوں سے بس ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں ہم التجاہ کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز 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 بیڈ کمنٹس مت کیجئے گا اس بات کو لے کے ویسے مجھے لے کے کہہ سکتے ہیں آپ کو مجھے جو کہنا ہے کہہ سکتے ہیں مجھے کوئی دکت نہیں ہے لیکن میرے گھر والوں کو یا میری نیند کے سسرال والوں کو پلیز کچھ مت کہنا کیونکہ یہ ہمارا رواز ہے یہ ہمارا کسٹم ہے ہمارے یہاں اس طرح ہوتا ہے آپ لوگ یہاں جیسا ہوتا ہو آپ لوگ ویسا کیجئے ہمارے یہاں جیسا ہوتا ہے ہم لوگ ویسا کرتے ہیں اور یہی چلن ہے یہی ہوتا ہے تو اسی لئے یہ مت کہی ہے کہ اتنا دیا اور اتنا سارا دیا اور لڑکے والے یہ وہ پھرکل بھی نہیں انہوں نے اپنی بہن کو دیا انہوں نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی تھی انہوں نے بھی بہت کچھ دیا تھا اب ہماری ند کی شادی ہے تو ہم بھی جیسے مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی کارز لے کے یا ہم سے نہیں ہو پا رہا تب ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ نہیں ہے ہر انسان کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے اپنی ایک تمنائے ہوتی ہیں خواہشیں ہوتی ہیں تو وہ اس حساب سے کرتا ہے کوئی دباو کوئی پریشر کوئی مانگ کچھ نہیں ہوتی ہے یہ بس چلن ہے انہوں نے مطلب کوئی مانگ جائز وہاں سے بھی کچھ نہیں تھی اور یہ صرف ہماری خوشی تھی تو اس لئے ہم کر رہے ہیں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں کیونکہ جب میں نے انہوں کا ڈالا تھا نا تو کافی لوگوں کا مطلب سگائی تو نہیں ڈال پائی تھی انہوں کی لیکن ہاں جو ایدی ڈالی تھی اس پر بہت سارے لوگوں نے کچھ گلت طریقے سے بولا تھا تو دیکھو اچھا نہیں لگتا ہے آپ مجھے کچھ بھی کہہ سکتے ہو لیکن میرے گھر والوں کو میرے رشتے داروں کو ان کے رشتے داروں کو بلکل کچھ مت کہنا مجھے بلکل نہیں اچھا لگے گا اور پھر وہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے کیونکہ میں کام کر رہی ہوں مجھے آپ کہہ سکتے ہو ان لوگوں کی بچاروں کی کیا گلتی ہے اور میں بھی آپ لوگوں کو صرف اس لیے دکھا رہی ہوں میں بلکل نہیں دکھاتے لیکن آپ لوگ میری فیملی ہو تو آپ لوگوں کے بہت ایک ویسٹ آ رہے تھے کہ آگے کا فنکشن دکھاؤ ہمیں سب کچھ دیکھنا ہے تو اس لیے میں آپ کے ساتھ سب کچھ شیئر کر رہی ہوں تو یہ بات تو میری ہو گئی یہاں کتم اور یہ سب ہم نے سمانہ بھی لگا دیا ہے اور سٹیج پہ چل رہا ہے فنکشن اور یہاں آ گئیں سارے جنس اور مجھے کوئی نہیں مل رہا تھا یہ دیکھو آپ کے جیجو بھی اپنا الگ ویڈیو بنا رہے ہیں اور تو میں نے اپنے جیجو کو بھیج دیا جو میری اپنی ہے اپنا اشیانے والی ان کے حضور میں جیجو میں لیے بھی کچھ بنا لاؤ کیونکہ میں تو یہاں پر جا نہیں سکتی تھی سارے یہاں پر جنس بیٹھے ہیں تو ہم لوگ تو سائیڈ میں ہی گھڑے ہوئے تھے ہم لوگ کو تو کچھ دیکھ بھی نہیں رہا تھا تو جو مہاں پر رسمیں ہو رہی تھیں اب یہ ہیں گروہ اور بڑے ہیانسم ہیں ہمارے بھائی صاحب ہونے والے بھائی صاحب تو آلپسٹ ہوئی چکے آدھی تو ہو گئے تو بہت ہیانسم ہیں بہت اچھے ہیں نیچر کی بھی بہت اچھے ہیں اور ان کے گھر والے بھی ماشاء اللہ سے سب ہی بہت اچھے ہیں میں گھر والے نہیں کہہ سکتی میں پورا کامدان کہہ سکتی ہے ان کا پورا کامدان ہی ماشاء اللہ بہت اچھا ہے ان لوگوں نے ہمارا بہت اچھے سے مطلب ویلکم کیا تھا اور بہت خیال رکھا تھا وہاں تو پتہ ہمیں نا بولنے میں بھی ڈہ لگ رہا تھا کہ جیسے آپس میں بھی ہم بات کر رہے ہیں جیسے کسی نے بولا کہ پانی 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 اتنا پانی کا ہلکا سا کچھ مو سے نکلے وہ چیز آگے حاضر بولنے میں بھی یہ لگ رہا تھا کہ سوچ لو بہیا تھوڑا سا کیونکہ آگے سے آگے سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم تو مطلب اتنا جانتے ہیں ان کا ماشاء اللہ سے پریوار کھاندان بہت بڑا ہے تو سب لوگ بہت خیال کر رہے تھے ہمارا بہت ہمیں اچھا لگا اور یہ میرے دیور اور یہ لوگ پہ کر رہے ہیں اور ابھی آپ کو آپ کی جی جو بھی نظر آئیں گے تو یہ اتحال آ رہی ہے اس میں جو بھی گیفٹس وغیرہ ہیں وہ سب رکھے جائیں گے دیکھو کیسے اپنی اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں اور میں نے بتا ہے ان کو آج فون کر کے بولا یہ ہے نہیں کئی کام پہ گئے ہیں باہر میں نے بولا اپنی والی ویڈیو دے دو میں نے بولا وات سب کر دو بھائی سب وہ بھی نہیں کی تو اگر ان کی ویڈیو میں کچھ الگ ہوگا ویسے تو یہی سب چیزیں جو میں آپ کو دکھا رہا اگر مجھے کچھ الگ لگا تو میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس کو ایڈ اون کروں گی اور ہمارے یہاں جو رنگ ہوتی ہے وہ بھائیہ پہناتے ہیں تو یہ مطلب ان کے مینار کے تو بھائیہ ہی ہیں تو وہ پہنا رہے ہیں ان کو رنگ اب چھوٹے والے بھائیہ پہنائیں گے تو یہ دوسری رنگ پہنا رہے ہیں چھوٹے والے بھائیہ یہ میرے دیور ہیں آپ لوگ جانتے ہیں میری فیملی کو تو آپ لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں اور اب ہماری فیملی میں یہ نئے صد سے اور جڑنے والے ہیں تو آپ انہیں بھی جان ہی جاؤ گے دیرے دیرے تو ان کے جو سائیڈ میں بیٹھے ہیں وہ ان کے پاپا بیٹھے ہیں اور اس سائیڈ میں جو یلو شیٹ میں بیٹھے ہیں وہ ان کے جی جی بیٹھے ہیں اور میرے پاپا بھی آپ کو نظر آئیں گے ابھی یہ میرے پاپا ہیں جنہوں نے چشمے لگایا ہوا ہے یعنی کہ میں اسے سوچی مجھے آپ لوگوں کو سپیشلی بتانا پڑتے ہیں کیونکہ پھر لوگ پوچھتے ہیں پاپا کون سے پاپا سب بتاؤ سب بتاؤ اتنے مطلب کومنٹس آتے ہیں میں آپ پتہ ہر بار ویڈیو ڈالٹ میں سوچتا ہوں شاید اب کی بار مجھے کسی بات کا جواب دینا نہیں پڑے گا ہوسکتا ہے میں نے سب کچھ کور کر لیا لیکن میں ہمیشہ غلط ہوتی ہوں کیونکہ اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی سوال آتا ہی ہے کی یہ بتاؤ بتاؤ میں پریشانی یوری میں بتاتی ہوں میں کومنٹ میں بھی جتنا ہوسکتا ہے وہ ریپلائی بھی کرتی ہوں اور اگر مجھے لگتا ہے کہ میں ویڈیو میں جواب دوں تو میں ویڈیو میں بھی دے دیتی ہوں تو آپ لوگ کے سارے سوالوں کے جواب تو ہر میں دیتی ہوں ایسا نہیں ہے تو رنگ سیر میں نے ہمارے یہاں تو اسی طرح ہوتے ہیں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو نہیں پیناتے ہیں انگوٹھی اور گھر والے ہی جا کے کر کر آتے ہیں سب کچھ اور میں آپ کو بالکل نہیں بتانے والے کیا کیا ہے کیا کیا چیزیں ہیں یہ وہ کیونکہ پھر دیکھو پھر وہی والی بات ہو جاتی ہے اتنا اتنا سب لوگ اللہ مچانے لگتے ہیں تو جو دکھ رہا ہے وہ دیکھ لو میں خود اپنے موں سے کچھ نہیں بتانے والی کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے اور میں بلکل مجھے بلکل نہیں اچھا لگے گا اگر آپ مطلب میری نانت کے سسرال والوں کے بارے میں کچھ بھی کہو گے نا اچھا کہو گے تو مجھ بہت اچھا لگے گا لیکن برا پلیز مت کہنا میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے تو وہاں پہ سائیڈ میں ہم ساری لیڈیز کھڑ دی ہیں اور یہ زیادہ تر ان کے گھر والی ہیں اور ہماری بھی ہیں اس میں مکس ہیں میری کھلیا ساس وغیرہ سب ہیں میری اپنی ساس سوما بھی گئی تھی آپ لوگوں نے دیکھا تو تھا کار میں بیٹھے ہوئی تھی تو یہ ہمارے تاؤ جی ہیں مطلب میرے تیہ سسور ہیں اور ہمارے پاپا جی نے ہمارے پاپا سے بڑے ہیں یہ تو پاپا جی نے ان کی ہاتھ سے ہی پیسے رکھوائے تھے اور اب بارے آتی ہے موہ مٹھے کی رسم کی تو اب ہمارے پاپا آپ کا موہ مٹھا کرائے جائے گا یہ ہے پان تو پان بھی کھلایا جائے گا انہیں کیسا ہوتا ہے جیسے بیٹی کا یقف شپ ہوتا ہے کہ انہوں نے کے بات کرنی tent بے ہے میں کچھ کریں نہیں کرتے ہی نہیں ہے ہے ہی نہیں ان کے لیے مطلب کوئی رسم کی وہ کچھ کرے تو اس جیسے وہ انہوں نے کچھ نہیں کیا یہ سب سب نے کیا تھا اور یہ خیر اپنے بڑوں کو ایک عدب دینا بھی چاہیے ایک رسپیکٹ دینا بھی چاہیے تو خیر میں بھی مانتی ہوں کہ اگر بڑے بیٹھے ہیں تو چھوٹوں کو نہیں کرنا چاہیے آگے سے آگے اور وہ اچھا بھی نہیں لگتا ہے اور یہ جو تھال میں ہے یہ ہمارے بھائی صاحب کا سمان ہے ان کا جو بھی ملک کپڑے دو جوڑی کپڑے ہیں اس میں ان کے ایک سوٹ ہے ایک ملک ویسے کیشول ہے اور پوری شیونگ کٹ ہے تو یہاں ہم ساری لیڈیز کھڑی ہوئی ہیں اور سمان کے پاس ہی کھڑے ہوئے ہیں ابھی ہی ہی ہمارا ڈیرہ جمع ہوئا ہے تو یہ پیچھے میری کھلیا ساس ہیں اور میری ساس تو دیکھی رہی ہیں آپ کو میری ممہ ہی ہے یہ اور یہ بھی میری ایک کھلیا ساس ہیں جو پنک شور میں تھی ہیں بھی اور یہ پیچھے کا کچھ نظارہ تھا تو یہ اس طرح سے کومیونٹی نے انہیں ایک ہال کیا ہوا تھا کافی اچھا تھا کافی سپیشیس تھا اوپر کھانے کا انتظام تھا تو یہاں سامنے بیٹھی ہیں میری اپی اپنا شیانہ کی اپی جو کہ آپ کو ہمیشہ زمزم ورڈ پہ ہی نظر آئیں گی اور آنے میں یہ ٹائم کی میں کہہ نہیں سکتی لیکن ابھی تک تو یہی ہے تو یہ لوگ کافی پی رہے تھے اور رات کا ٹائم ہو گیا تھا اور یہ جو سائن میں رکھے ہیں یہ سب ریٹن گفٹس ہیں تو یہ میری دیور کو ملا تھا اور یہ باقی سب کو جتنی بھی لوگ گئے تھے سب کو پر بندے کو ملا تھا یہ ایک پورا کی سیٹ ہے اور کہہ کہتے ہیں ایک مٹھائی کا ڈبا یہ ہر انسان کو ملا تھا چھوٹا بڑا مذہب سب کو اور ہم لوگ تھے بھی چالیس پنتالیس لوگ تو ان لوگوں نے بہت اچھا ہم لوگ کیا تھا تو ہم لوگ کو بھی ریٹن گفٹس مل لے تھے تو آپ کو میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ سب کچھ برابری کا ہی ہوتا ہے آج کا لیسن نہیں ہے کہ لڑکی کیا ہوا آپ کو پتا دوں گے آپ کو نام کیا ہے اور آپ چاچی کی بیٹی ہو نا چاچی کی بیٹی کو بتا دوں گے میں بیورز کو کہ یہ نہیں چاچی کی بیٹی ہوا آج آپ تو آئے نہیں بیٹی میر بیٹی تو آئے نہیں آئے کرو ہائے میرے خیلطہ سا بیٹی ہے میرے خیلطہ سا بیٹی میرے خیلطہ سا بیٹی تو جی اب ہم وہاں سے واپسی میں لوٹ رہے ہیں اور جس وقت وہ لوگ بہار ہمیں سب لوگ چھوڑنے آئے تھے لیکن میں مجھے نا اس وقت تھوڑا سا انکمفرٹی پر لگا کیامرا نکلنا کیونکہ اس وقت میں گونگٹ میں تھے اور اچھا نہیں لگ رہا تھا تھوڑا سا کی ابھی نئی نیجے گا ہے سب لوگ کہیں گے ہر ٹائم اپنا شو ٹیم پر لگ جاتے ہیں تو اس لئے اور اب فائنلی میں آپ کو تو پٹے میں ناظر آئی ہوں کیونکہ پورا فانکشن تو میں نے چادر میں ہی کر لیا وہاں پر سب لوگ مطلب میری ساسو ماں بھی مجھے کہہ رہی ہیں تھی اور جو میں نند ہے ان کی چچی احساس سب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ چادر کیوں لے رکھے اسے ہٹاؤ اسے ہٹاؤ تو لیکن میرا ریزن یہ تھا کہ وہاں پر پاپا ان کی بڑے بھائیاں میرے بہت سارے مطلب رشتے میں لگنے والے جیٹ ممیاں ساسور سارے تو ساسور تھے ہائی وولٹیج پاور لوگ سب تھے اب وہاں پر میں نیٹ کے دپٹے میں تو پھر کوئی فائدہ نہیں تھا نا سب موگو تو دیکھتا بیاد بھی ہوتی تو اس وجہ سے میں نے چادر ہٹائی ہی نہیں اکت فوٹو میں ضرور ہٹا دی ہے تھی وہ بھی انہوں نے ساتھ کروائے تھے بھائی صاحب کے ساتھ ان کی چرچی احساس نے کہہ کی کہ ایک فوٹو میں تو ہٹا دو تو میں نے تب ہٹائی تھی ادھوائز میں نے پورے فنکشن میں آلماس چادر پہن ہی رکھی تھی تو اب میں مامی کو بھی دکھا رہی ہوں اور پہلے تو میں نے اندھیرے میں کر لیا تھا شوٹ پھر انہوں نے بولا ارے پاغل، ارے منٹل کاری میں لائٹ ہے لائٹ لگا رہا کہ بڑے اور تو اندھیرے میں شوٹ کر رہی ہے تو پھر انہوں نے لائٹ جلائی تو بس اب ہم سارے بہت تھک چکے ہیں پیچھے کے لوگ تو سو بھی رہے ہیں کچھ کچھ اور اب ہم چلتے ہیں گھر پہ آپ سے ملتے ہوں نہیں